پچیس ہزار روپے آپ نے انویسٹ کرنے ہیں اور ایک لاکھ روپے آپ نے پر منتھ جو ہے وہ منافع نکال لینا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہوں اور وہ جو پچیس ہزار ہے وہ بھی آپ نے اپنے پاس سے نہیں لگانا یعنی آپ نے ایک روپے بھی خود سے انویسٹ نہیں کرنا لیکن منافع آپ نے ایک لاکھ روپے مہانہ کمانا ہے ویڈیو انڈ تک دیکھیں میرے ساتھ جڑے رہی ہے میرے نام شاہد عمران ہے اور آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا کہ بغیر انویسٹ کیے اپنی جیب سے آپ ایک لاکھ روپے پر منتھ کس طرح کما سکتے ہیں پوری دنیا سمیت جنوبی ایشیا بلخصوص پاکستان اور انڈیا میں بے روزگاری ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس وقت آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مجھ سے ملے جو نوکری کے انتظار میں بیٹھے ہیں انویسٹمنٹ ہے نہیں بزنس وہ کر نہیں سکتے کس طرح ان کو نوکری ملے گی کس طرح سے پیسہ آئے گا اور کب وہ بزنس سٹارٹ کر رہیں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جس کے لیے آپ کو جسٹ اپنی سکل بڑھانے کی ضرورت ہے اور وہ سکل کیا ہے صرف آپ نے ٹائم ایڈیسٹ کرنا ہے آپ نے کچھ نیا نہیں کرنا ہے صرف آپ نے ٹائم اپنا بچانا ہے اور اس کام پہ لگانا ہے اور آپ کو انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے میں اس کے لیے آپ کو ایک سمپل سا ایڈیا دیتا ہوں یہ جو ویڈیو آپ میری بیک پر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں نے اپنے ہاتھ سے ریکارڈ کی ہے یہ آپ کو ایک سمپل د رہا آپ نے لون لے لینا ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ اخوت سے لے سکتے ہیں اس پہ آپ کو کوئی سود نہیں پڑے گا وہ آپ مہنہ دو ہزار پہ اس کی انسٹالمنٹ ہے آپ بہ آسانی پے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہاں سے آپ کے قریب کہیں اخوت کی برانچ نہیں ہے تو آپ کسی بھی مایکرو فینانس بینک سے پچیس سے تیس ہزار پہ آپ بہ آسانی کرزہ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ انسٹالمنٹ میں ان کو واپس کر دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بارہ بہی بارہ کی ایک دکان لے لی ہے دکان لے کر اس میں آپ نے دس ہزار پے کا آپ کو ایک کم بجلی کھانے والا وارٹر پمپ ملے گا جو ایک نیو ایجاد ہے ویسا وہ سولر پر بھی چل جاتا ہے لیکن آپ فلحال اسے بجلی پر ہی چلائیں ورنہ آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی آپ وہ دس ہزار پے کا پمپ خریدی ہے وہ اس دکان میں آپ انسٹال کروائیے وہاں پر آئے آپ ایک موٹر بائی کا سرورس سٹیشن بنائیے سرورس سٹیشن آپ نے بنانا ہے موٹر سائیکلوں کا اور اس پر آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پہلے دکان کے قرائے کی شکل میں ہے اس کے علاوہ آپ کی اس دس ہزار پے آپ کی اس وارٹر پمپر لگیں گے اس کے علاوہ آپ نے کوئی کیمیکل خریدنا ہے وارٹر پائپ خریدنا آپ نے پچیس سو تین ہزار پے کا وہ لگا لیں آپ نے گم شوز لینے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے کوئی پندرہ سو دو ہزار پے وہ لگا لیں اس کے علاوہ کیمیکل لینے ہیں تو تین سے چار ہزار پے ایک مہنے کا وہ لگا لیں اس سے زیادہ کا نہیں آئے گا ویسے تو ہزار پے کہے گا لیکن میں سیف سائٹ پے تھوڑے زیادہ پیسے لگا رہا ہوں اب اس پچیس ہزار میں پہلے منت کا دکان کا کرایا بھی نکلیوڈ ہے وہ بھی آپ نے شامل کر لینا ہے جو پانچ ہزار پے ہوتا ہے لیکن میں نے آٹھ سے دس ہزار پے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے پھر بھی آپ کے پاس تین سے چار ہزار پے ایکسٹرا ہیں جو آپ چیزیں اور بھی خرید سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس قصبہ جس ٹاؤن میں آپ رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اوسطان ہر گھر میں ایک سے دو موٹر سائیکل ہیں سب سے زیادہ اس وقت جو مارکیٹ ہے وہ ایشویا میں موٹر سائیکلوں کی اور سکوٹیوں کی ہے اور ہر گھر میں جس نوجوان سٹوڈنٹ کو آپ دیکھتے ہیں وہ موٹر بائک پر ہی ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہ بائک سروس ٹیشن جو بنانا ہے ٹیمم نمبر لگائیں اور وہ ہے پچیس کا کہ اگر آپ کو ایک دن میں پچیس موٹر سائیکلیں بھی سروس ہونے کے لئے آتی ہیں تو ایک سو پچاس روپے فی موٹر سائیکل اس وقت جو ہے وہ سروس کی کاسٹ ہے اور اگر آپ اس حساب سے لگائیں گے کہ آپ نے پچیس موٹر سائیکلیں سروس کی ہیں اور ایک سو پچاس روپے چارج کی ہیں تو یہ سنتی سو پچاس روپے یومیاں بنیں گے جب آپ اس کو منت پہ لے کر جائیں گے تو وہ ایک لاکھ بارہ ہزار پہ کچھ بنے گا اب ایک لاکھ بارہ ہزار میں سے میسیمم وہ جو پمپ بنانے والے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنا مرضی آپ یوز کرنے یہ آپ کو دو سے تین ہزار پہ سے زیادہ بل نہیں آئے گا وہ گھر کی بات کرتے ہیں اب آپ اس کو کمرشل یوز کرنے تو آپ اس کو تین گناہ کرنے یعنی چھے ہزار پہ بل نکال دیں آٹھ ہزار روپے اکرائیہ نکال دیں پھر بھی آپ کو ایک لاکھ روپے پر منت آپ کو اس میں پرافٹ ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ اس پر زیرو ہے یعنی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ زیرو انویسٹمنٹ سے آپ ایک لاکھ روپے کمانے والے بن سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں سروسٹیشن پر کام کروں آپ ڈس سیبل ہیں خدا نہ خاصتہ آپ کو کوئی اور ایشو ہے آپ سٹیٹس کانشنس آپ کہتے ہیں میری توہین ہے تو آپ وہاں پر ملازم بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ ملازم رکھتے ہیں تو پچیس سے تیس ہزار آپ اس کو دے دیں ستر ہزار روپے پر منت آپ پھر بھی بچا سکتے ہیں زیرو انویسٹمنٹ ہے آپ نے ایک روپے نہیں لگانا اور آپ کا یہ بزنس جس میں آپ بالکل کچھ نہیں لے کر گئے خالیات گئے تھے یوں ہاتھ جھاڑ کر بٹ ایک مہنے بعد آپ کی جیم میں ایک لاکھ روپے آئے گا اور آپ یہ جو میری بیک پر سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں چلتا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دراصل پہلے میں نے اس کو خود جا کر یہ ویڈیو میں نے خود بنائی ہے میں یہاں پر بائیک سروس کروانے گیا اپنی اور میں نے یہ سوچا کہ یہ آئیڈیا میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا جا کر تو میرے مائنڈ میں آیا آپ ایک نیا ٹاچ دے ٹائر کی پولش بھی بنوائیں وہ پورے منت کی جو پولش ہے وہ سو روپے میں بن جائے گی اس کا فارمولہ یوٹیوب پہ پڑھا ہے بڑا سیمپل ہے وہ اپنے پانی میں کالا جو سرف ہے وہ ملانا ہے جو برتنوں کے لیے ہوتا ہے تو وہ پولش تیار ہو جانی اسی طرح وہ چمکانے والی پولش ہے موٹر سائیکل کی باڈی پارٹس کو وہ بھی بہت سانی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ بلکل اس سے ایزی کوئی آئیڈیا ہو ہی نہیں سکتا یہ بیسٹ آئیڈیا ہے پاکستان میں انڈیا میں جنوبی ایشیاں میں کام کرنے کے لیے جہاں پر ہمیں بہت بڑا ایشو ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر